پیارے بیچ چڑے پہلی روٹین نے مطابق حضور واپس تشریف لیا حضور نے فرمایا او کدر کیا ہوں حضور بیچ چڑے محمد پیارے بیچ چڑے حضور نے فرمایا جڑا نقس ہی ہونا کیا نہیں دسے ہی نہیں آپ نے فرمایا پتا جے بپاری کدر ہوں ایسا کی نقشے نہ کی کوئی تعرف ہونا کیا یہ تھوڑا پالا ہے حضور چل کے کار چلے گئے حضور نے فرمایا گل سنوے ایڈا اونٹ لے کے آئے ہونا یا اونٹ رکھلو تے پیسے بھی رکھلو تے یا اے دے پیسے خج تو انو میں دیکھے جانے نے ایک نہ ایک کم تو انو کرنا پینا ہے کہنے لگے سونے ہاں ہو سچیا ہاں پیارے چیرے والے ہاں انجدہ تے کوئی آئے ہی نہیں فرمایا نہ انجدہ کوئی آئے نہ کوئی انجدہ آوے گا میں تے کائنات نو درست دینا ہے انصاف دا تے کائنات نو درست دینا ہے دیانت داری دا تے امانت دا تے صداکت دا کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں روایات اندر رہندہ ہیں انہیں اونٹ بھی دے دیتا اور حضور دی خدمت سے حاضر بھی ہو گیا یعنی حضور نے پوری دیانت داری نال مختصر ہے کہ سارا مال بکیا اور جو چاہی جیسے ہو خریدیا حضور علیہ السلام دا کافلہ واپس آگیا تفصیل بہت زیادہ نہیں عرض کر سکتا مختصر ہے کہ ادھر سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پتہ چل گیا کہ واپت تشریف لے آئے کملی والے آقا علیہ السلام واپت تشریف لے آرہیں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں پھر جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھی غلامہ جناب نفیسہ بیان کر دیا نے حضور سیدہ دیال امت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جناب خدیجہ اوس دن سویرے سویرے چھاتے چڑ گئیاں سویرے سویرے چھاتے چڑ گئیاں نے تھی انجن کر کے ویندیاں نے تھی کنیاں نے دل بڑا بے قرار ہے دل بڑا بے قرار ہے آجا آپ کا انتظار ہے تائیدارے کھڑی رومیے کشنی رامت اللہ علیہ نے نقشہ کو شائی کی تھی نفیسہ پوچھ دیئے مالکہ کدی اتے کدی تھلے کدی چھاتے کدی اندر کدی بار کدی کواڑ کدی جڑے کدی سینویچ کدی برام دے وی تائیدارے کھڑی جناب خدیجہ تلکبرہ دی کیفیت بیان کر دینے فرمان دینے خدیجہ دا جواب یہی سی دے میں سے خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ دا جواب جڑے بڑا پیار تے محبت نائی تائیدارے کھڑی رومت اللہ علیہ نے لکھیا فرمان دینے رات تیرا میں تقدی رہن دی تے میل اچھے تے چڑے کے دل میرا جد کالی پاندہ تے محرومہ اندر وڑے کے حضورت شریف لے آئے سیدہ خدیجہ القبرہ نے استقبال کی تا محسرا کین لگا مالکہ تے نقید سان توپن دی سی تے بدل سایا کردے سان تے کی تے پرندے سایا کردے سان تے درخت نال ٹور پندے سان مالکہ تے نقید سان او نستورہ رہب کے اندہے عام نہیں سیدہ خدیجہ نے فرمایا میں سراتن اہمتنی سے خدمت گزار بنا کے کلیا منافع بھی پہلے نلو دگنا تگنا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشالی آگی داری توڑتے میرے کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نفیس آتے جناب خدیجہ بیٹھیا جناب خدیجہ نے فرمایا نفیس صاحب پتہ کر محمد نے نکاہ کر لے پتہ کرنا محمد نے نکاہ کر لیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلق پتہ لگایا کہ نفیسہ کینڈ لگی نہیں کی تھی نہیں کیتا نکاہ سیدہ خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جا پھر محمد کریم نے کہا کہ میں تیرنا لے نکاہ کرنا چاہ نہیں ہاں سیدہ نفیسہ آئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتی کہ سیدہ خدیجہ فرما دیا کہ میں نکاہ کرنا چاہ نہیں ہاں انتوجہ طلب جملے نے نوجوان بھائیو عزیز بچو حضور نے فرمایا سی اپنے فیصلے آپ نہیں کر دے میرا پہ امر گا چاچا ابو طالب بہا دینا لگل کرو میرا پہ امر گا چاچا ابو طالب بہا دینا لگل کرو جناب ابو طالب نے لگل ہوئی ابو طالب کہنے لگے محمد کیتا کیا ارز کیتی چاچا مہکی کرنا ہے اے رب دے فیصلے اے رب کائنات دے فیصلے میرے کریم آقا اللہ جبال آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں وقت تیہ ہو گیا مختصر ہے وقت تیہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جناب ابو طالب اور دیگر اچھا یہ تھی مولا مہین کاشو رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے حضور سیدنا سیدنا سیدک اکبر دی اللہ تعالیٰ نے سیدناب ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار بیٹھے نے سوئرے برات لے کے جانی ہیں جناب ابو طالب نے آقا میں چانسو آگا میرے کریم آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ہی رون دیکھے ہو فرمایا پوترہ برات تیری جانی ہے بڑی رئیسہ دیکھار تھے میڈا ودیہ کوئی سوٹ کوئی نہیں ہے ساڑے تھے پر بیندر لگے نہیں انہی دیر ہوئی تھے دروازہ کھٹ گیا اینہ وقت گزریا تھے دروازہ کھولیا نا جدو پردہ چکی آتے سامنے سیدنا صدیق اکبردی اللہ سامنے سیدنا صدیق اکبردی اللہ تعالی نے فرمایا کہ دے آئے ہو سرکار دا چیرہ ویک کے نا فناف المزاج رسول صدیق نے عرض کی تھی سونے آ یارہ سجنا بلیا نبوت دا اعلان تے دیو سجنا پریشان لگنا ہے تیرے تیویا متے گئے نہیں تیرے تیویا دے نہیں سوئے رہے تی پریشان ہے حضور نے کیفیت میں حضور سیدنا صدیق اکبردی اللہ تعالی نے ایک نہیں نو سوٹ کنے نو سوٹ بارگچ پیش کیتے اور نال پتہ کیا کیا اے میں نو حضرت عبد المطلب نے دیتے سان ہائے 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 اے میں نو حضرت عبد المطلب نے تیرے دادا جی دیتے سان جدو میرے محمد دا بیا ہوئے نو دے چھڑی حالانکہ بنائے خود سان حالانکہ بنائے اے کی ہوا کیا عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دل جو بشری تقاضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دل دے ملال نہ ہوئے کہ آج بھی صدیق علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالی پھر حسید نا صدیق اکبر دے جدو توفے بے کہ کریم آقا علیہ وسلم نے فرمایا پھر صدیق براتی بن کے نال بھی تے جانے ہی نہ فرمایا کیا ہو نہیں جانا کیا ہو نہیں جانا براتی آر ہوگا میرے کریم آقا علیہ وسلم نے براتی آر ہوگی او دروں ویلکم کنواہ تے پھر ملی کا عرب پورے مکہ دی مال کا رئیسہ عرب انہیں انتظام کیتے ہیں اپنی شہانے شہان میرے آقا علیہ وسلم گئے نے کہا ہو یا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھیا حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھیا او دروں حضرت خلیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی نے چچا جی نے خطبہ پڑھیا اسلام تے جایا نہیں سی خطبہ کیسی وہ اپنے خاندان دیا بڑائیاں بیان کر دیسے مگر پہلے مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پہلے حمد و سنائے خدا رب جلیل ہوں دیسے جی جناب ابو طالب نے کی حاضرین محترم توجہ فرماؤ نکاہ ہو گیا نا جو دو ایک دو گلنا میں ارض کارکتالجاست لین لگا پوری توجہ ناڑا کو سبحان اللہ نکاہ ہو گیا تے جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی نا دوسرے دینی سارے خزانے دیاں چابیاں حضور دے قدمہ چرکی سارے خزانے دیاں چابیاں حضور دے قدمہ چرکی محمد تُو حاکم میں محکوم تُو حاکم میں رہایا اجے قرآن تے آیا نہیں اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَا وَالِ آیت آئے نہیں کہ مردہ نو اللہ نے حاکمیت اتا فرمائی عورتہ نو محکومیت اتا فرمائی مگر قربان جاوا زمانہ فطرت حضور دی نسبتہ والے سارے دین فطرتے نے فرمایا محمد میں تیری غلامہ تُو میرا آقا تُو میرا شوہر میں تیری بیوی تُو میرا بادشاہ میں تیری ریایہ اے نہیں کہ تُو میرے سامنے کھلوتا ہوئے کہ انہیں پیسے چاہیے دینے میں نہیں برداشت کرانگی میں تیرے سامنے ارض کرانگی دست بستہ محمد فلانی تھے کافلہ جانا ہے تیاری کر لئیے آج معاملہ الٹ ہویا پنچائے چاہے 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 بیک میں ذرا کروں امی جی کھلو دیا ہوں ہم انہیں نے کیا ہمیں بڑی ہمیں حالانکہ کہنا نہیں چاہیدہ آج کل معاملے الٹ ہوئے میں کہی ہاں جگہ تھے اسلامی دین لگ گیا پانچ پہ اندرے بند گیا کیوں ہوئے اوہ میں حضرت رہا ہوں تو تُو آڈی پر جائے کھلو ایک ہی طریقہ ہے اے حیاد منافع حضرت محترم تو جو فرماؤ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن پریشان بیٹھے نے نکاہ ہو گیا معاملہ چلپ ہے حضرت پریشان بیٹھے نے میرے کریم آقا علیہ السلام دے گلاموں سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی تی محمد کیوں پریشان لیکن توجہ کرے حضرت چرے تے ملال بیک کے نا سیدہ خدیجہ تلکبرہ محمد صلی اللہ کیوں پریشان اعلان نبوت تو بات دی بات حضرت نے فرمایا خدیجہ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیتا سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جملے تو قربان جام اس سے باستی پریشان ہونا کہ یہ لوکی کلمہ نہیں پڑھ دے اس سے باستی پریشان ہونا یہ لوکی کلمہ نہیں پڑھ دے حضرت نے مسکرا کے نا رضادہ اظہار کیتا فرمایا محمد کے اجازت تو سیدھے ہونا کہ میں سارے مکہ دے کافر خرید کی کافر ہے کافر ہے کیوں زمانہ سے جدو ایک نبی دی بیوی نے آکے ہی نبی دی ایک بیوی نے آکے ہی میں پورا کفر خرید لانے پورا کفر ہے پورا کفر ہے کیے زمانہ آگیا پورا اسلام کا صلحہ کے کفر دروازے تھی اللہ امانو والحفیظ محمد اجازت تو سیدھے ہو میں پورا کفر خرید کے تیرے قدمہ میں چراکھ سرنی ہوں جنہوں جویں مرضی گلاب بنا حضور نے فرمایا وہ دن دور نہیں بغیر پیسے تو سارے آ جانے پھر آئے میرے کریمہ علیہ السلام دے غلاموں پھر ملیقہ عرب حضور نے لانے نبوت پنایا شیبی عبی طالب دے تین سال پڑھ کے دیکھو کتھے او عورت جدے کافلے شام زمن اور پتہ نہیں کتھے کتھے جا کے تجارتہ کر دینے نبی پاس سلام دے نال شیبی عبی طالب دے محلے دے سوشل بائی کاٹے کوئی بندہ پانی دا کوٹ بھی نہیں دیندہ قدیجہ تلقبرہ دے چہرے وال وکیا حضور نے فرمایا قدیجہ تو تے پورے مکہ دی بہت بڑی انویسٹرز ہیں آج کی محسوس کرنی پہیئے عرض کیتی پیارے محمد جڑی تیری غلامی وچہ سے کائناتی دولت وچو ہے تسی پریشان ہوتے اس پریشانی میں بھی راضی جنہ دکھاں وچہ دل پر راضی سکھو نہ تو بھارے دکھ قبول محمد بستہ راضی رہن پہ آرہے جو میں رب راضی ہوں میں میں راضی عرض کرندا مقصد ہے ایزے بیوی آپ کی زندگی دیکھو حالات اچھی ہون کہ سارے وفادیاں کتاباں پڑھ دینے جو دو حالات پیڑے ہو جانتے بیویاں مت دیکھا رکھ لین اے وفا والا رشتہ نہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ نحضہ پیغام امتیاں بیٹیاں واسطے کہ تیرا شہر اگر خوش حال ہوئے پھر بھی تیرا رویہ نہیں بدلنا چاہیدہ تیرا شہر اگر بدحال پھر بھی تیرا رویہ مزید محبت والا ہوئے گا کہ پھر تُو خدیجہ تلقبرہ دی سیرت ہوئیں گی ورنہ تُو خدیجہ دی سیرت نچھوڑ کے کسی اور دی سیرت چلی جائے حالات جیسے بھی ان چوہر دی تابداری پھر میرے اکا صلاح دے غلام جناب جبریل آئے ارج کی تیار سلہ ایک بی بی تو اڈے واس تیفن لے کے لگی اندھی اللہ انہوں سلام دین دا جے اللہ انہوں یہ حدیث پاک ایک بی بی تو اڈے واس تیفن لے کے لگی اندھی سالن لے کے لگی اندھی اللہ انہوں جناب جبریل نے سلام دیتا حضور علیہ صلاح سلام نے فرمایا جبریل میں سلام پہنچا ہوں گا میرے کریمہ کہا لیے صلاح سلام دے غلامو پینتی دن پہلے جناب ابو طالب دا وصالویا کتنے دن پہلے اور پینتی سوئے دن سیدہ خزیزت القبرہ رضی اللہ تعالی دا وصال دا دینے تڑپ جاؤ گے خدا دی قسمیں آپ اپنے حجرے وے تشریف فرمانے ام المومنین دا آخری وقت قریب آ رہے ہیں حضور سامنے نے ٹک ٹک علاقے زور دے چیرے والویخدیاں پہلے ٹک ٹک علاقے زور دے چیرے والویخدیاں پہلے یعنی میری محبت ہے کہ اندی آپ کے اندیان اندیان میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میرے کریمہ علیہ السلام دے غلامو حضور نے فرمایا خدیجہ راضی ہیں مسکر آکے کہ اندیان محمد جائی راضی میں تھے تیرے تو قربان تھے واریاں ارض کرتی ہیں شرم تے حیادہ پہکر اے پیغام جا کے میری امامہ بہنہ بیٹیاں نکار جا کے دینا ہے کہ حیاء کس نکہ دیں ارض کر دینا محمد میں تیرے کو لو کوئی ارض کر نہیں پر تیرے سامنے تیرے نہیں کہہ ساکتی حضور نے فرمایا خدیجہ کی ارض کر دینا تو ہی ذرا باہر جاؤنا ہجرے ہوں کہ میں زہرہ نکہ نہیں ہوں ہائے ہائے میں زہرہ پاک نکہ نہیں ہوں تے تیرے آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے تو باہر چلے گئے سیدہ تیبا تاہرہ عبدا شاکرہ نیرہ منویرہ کاملہ اکملہ نور چشم رحمت للعالمین ملکہ فردوس برین آیا میں کی خدیجہ پاک دی شان بیان کروں حضرت زہرہ جنتی عورتہ دی سردار نے جنتی عورتہ دی دو باری میرے نہ لاکھو زہرہ پاکے جنتی عورتہ Leave زہرہ پاکے جنتی عورتہIAMhots água سردار نے الجنت تحت اقدام الامہات زہرہ دی جنت خدیجہ دے قدمہ� cat خدیجہ پاک دے قدمہ寒 میرے کریماک علیہ السلام دے غلام ہو میرے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بار تشریف لے جو دو بار تشریف لے کہ زہرہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شدادی سیدہ قدیجہ تی Tang قبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ دے سینے تے سر رہ کے لیٹ گئی یعنے فرما دیا نے زہرہ جی میری اممہ میری وفا ماں تی اتاوہ والی ماں خدیجہ کی گالے میرے رب العالمین دے پیارے ماں بوب دی زوجہ محترمہ نے فرمایا زہرہ میں تیرے باپے دی بڑی خدمت کی تھی میں سارا مال و منال تیرے باپے دے قدمہ وی دیتا اسلام دی خاطر میں بندے خرید کے دیتے اسلام دی خاطر میں اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد سب کچھ اسلام واسطے تیار کر کے جا رہی ہیں میری اممہ کہنا کی چاندیاں فرمایا جا اپنے باپے نو کہے اے کملی جیڑی لئی اندیئے تے وئی اندیئے میرا دل کر دے چادر کفن واسطے میں نو عطا فرما دیو سنو میرے مسلمان با یورپے کائنات کسے نو خالی نی نو ٹھاندا خالقِ کائنات نے فرمایا پیارے جبریل جلدی جلدی میرے نبی دی بار گئے جا کے حاضر ہو جا عیدر و جنابِ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ دی شہزا دی ام المومنین دی لختے جگر میرے نبی لی صلات و سلام دی جگر لا ٹکڑا سیدہ کائنات حجرے وچو بار لگیاں دیا نے اکھا میں چانسو نے میرے کریمہ کاری صلات و سلام دے غلاموں صبرتے حمد تا کوئے گرہ بن کے جنابِ زہرہ جب میرے یعنے حجرہ خدیجہ وچو بارہ یعنے میرے نبی لی صلات و سلام نے سینے نہ لاکیا کیا نہیں زہرہ جی میرا بابا سونا دس تیری ماں نے کی منگی آئی میں ساری کائنات تیری ماں تو قربان کر چھڑا زہرہ پاک نے عرض کی تھی بابا میری ماں نے کوئی مال و منال نہیں ہوں منگیا میری ماں نے کوئی جائداد نہیں منگی میری ماں نے کوئی اتنی وٹی ڈیمانڈ نہیں کی تھی دس نہ تھی یہ تیری ماں نے کی ڈیمانڈ کی تھی یہ زہرہ پاک سلام اللہ لیہا پھڑ کے چادر کے نینے بابلا آج تیرے نال پنجیس سال وفا ماں دا سفر کا نوالی جنہیں اپنا تن من دھن تیرے واسطے قربان کی تائے جنہیں اپنی دولت اسلام دے ناتے قربان کی تھی یہ جنہیں بندے قرید کے اسلام نوتی تی نے جنہیں اپنی اولاد اسلام واسطے تیار کی تھی آج جان دیاں جان دیاں اور کچھ بھی نہیں منگ دی اے تیری کملی منگ دی پیئے تیری چادر منگ دی پیئے میرے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں چادر لا لئے ہاتھ ویچ پڑی جبریل آزر ہو گئے انکیتی سونیاں اے چادر تیرے سر تیرے گئی رب نے فرمایا میں خدیجہ دیاں وفا ماں دا سلا خود دینا ہے انہیں مال میری بارگاہ ویچ جتائے جنتی چادر بھی میں عطا فرما مانگا فرمایا رب العالمین پیارے محمد چادر تسی اپنے کول رکھو اسا جنت ویچوں خدیجہ دی چادر بھیجئے اور خدیجہ واسطے محلوی تیار کی تیجڑا سونے تے زبردتے چاندی تا بنی آیا ہے جتے کوئی گلتے کیتے کوئی شور نہیں ہوئے گا اور خدیجہ جنت ویچ تیری بیوی ہوئے گی مسلمان بائیو خدیجہ انہیں جنہاں سب تو پہلے کلمہ پڑھئے خدیجہ انہیں جنہاں سب تو پہلے نماز پڑھئے خدیجہ انہیں جنہاں سب تو پہلے نبی دن نکاوے چانیا نے خدیجہ انہیں جنہاں زہرہ پاک دی والدہ محترمہ نے خدیجہ انہیں جنہاں حسین اینڈی نانی محترمہ نے خدیجہ انہیں جنہاں اپنا سارا مال اسلام واسطے پیش کر دیتا ہے کہ میں کیوں نہ انہوں خراج تحسین پیش کریں کہاں کون بھولے بھلا تیرا احسان قدیجہ پڑھنا نہیں اس طرح سبحان اللہ کہہ کہ نبی دی بیوی نو سلام پیش کرنے اپنی ماں نو پیش کرنے میں خود پڑھ دا ہوں تو جو فرماؤ کون بھولے گا بھلا احسان قدیجہ دل کی دنیا پہ رکم تیرا نام قدیجہ تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ اب بھی مکروز ہے تیرا اسلام خدیجہ اس اسلام دی اب بنیادہ ہے سیدہ پاک دی والدہ مطرمہ یعنی سیدہ زہرہ دی والدہ دا پیس ہے تے سیدہ زہرہ دے پترہ دا خون اللہ تعالیٰ ساڑی اماماں بیٹیانو امہات المومنین اور ازواج رسول دے کردار تے عمل دی توفیق اطاف فرمائے آج افطاری تے امنا سارے امبیلیاں نے اکام کرنے زیادہ نہیں تے تین واری کل ہو اللہ شریف پڑھ کے اولا خدروشی پڑھ کے جڑی افطاری کا رویچ بنائیے اوہ دے تے سیدہ خدیجہ تا ختم شریف پڑھے آجے اللہ تعالیٰ رزی کچھ برکتان تا فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری زبا کرنی تے فرمانا بلال لبیق لجپال اے بکری دا فلانی ران او فلان بی بیل دے کے آ او فلان عورتل دے کے آ او فلان او تو حضور نے رونا یا رسول اللہ کیوں کال دےو فرمایا تنو پتہ نہیں ہو میری خدیجہ دیاں سہلیاں سانا ہو میری خدیجہ دیاں تجے اسی قرآن شریف پڑھ کے ثواب دا تفا پہ جانگے حضور خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ سارے عمل کرنا ہے آج چوک کیا کھو اللہ تعالیٰ سارے اندھا عمل قبول فرمایا وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَا